تو بھئی جب یزید کو ولی اہد بنایا گیا تو ابتداء میں پانچ صحابہ کرام نے اس کی ولی اہدی کا خلاف آواز بلندگی تمام صحابہ کرام میں سے پانچ صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے شروع دن سے ہی اس کو ولی اہد ماننے سے انکار کر دیا تھا یہ بات یاد رہے نمبر ایک حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہمہ نمبر دو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ نمبر تین حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہمہ نمبر چار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہمہ اور نمبر پانچ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ یہ پانچ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے علانیہ یزید کی ولی اہدی کے خلاف آواز بلند کی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمانے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حیات میں ہی یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا البتہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے مسلحتاً یزید کی بیعت کر لی تھی اور جہاں تک تعلق ہے حضرت عبدالرحمان بن عبی بکر صدیق کا رضی اللہ عنہ تو وہ یزید کے منصب اقتدار پر آنے سے پہلی انتقال فرما گئے تھے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر نے مسلحت کے تحت بیعت کی تھی اور حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ انہوں نے آخری وقت تک یزید کی بیعت نہیں کی تھی اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مولانا تارک مسود صاحب کراچی والوں نے جو کہا ہے کہ اگر ہم یزید کو فاسق کہیں گے یا اس کے خلاف کی بات کریں گے تو اس کی زد حضرت عبداللہ بن عمر پر پڑے گی تو یہ ان کی قلت مطالعہ اور قلت تدبر کا شاخصانہ ہے اس لیے کہ چودہ صدیوں میں علامہ ابن حجر اسکلانی علامہ بدر الدین عینی علامہ فخر الدین راضی امام غزالی رحمہ اللہ تمام احناف تمام مالکی حملی شافی عرب و عجم شرق و غرب کے جتنے بھی فقہہ محدثین ہیں تب سے لے کر اب تک یعنی مولانا سید حسین احمد مدنی اور مولانا مفتی محمد شفیر رحمہ اللہ تک پاکستان کے اندر آپ کہہ رہے کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے سرکردہ عقابر علماء یہ سب کے سب یزید کی تفسیق کے قیل ہیں اور مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علی نے جو اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے وہ بلکل سو فیصد ٹھیک لکھی ہے کہ یزید کی تکفیر پر اختلاف تو ہے لیکن تفسیق پر کوئی اختلاف نہیں ہے یعنی اس کے فسق پر جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہے پوری کی پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ یزید فاسق تھا حدیث مولانا سیدتا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو بیان دیا تھا تو اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر یہ الفاظ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان اپنے آپ کو یزید نہیں کہہ سکتا مقدمات امیر شریعت کے صفحہ نمبر دو سو ستاون پر ان کا یہ ارشاد موجود ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو امیری شاہیت رحمہ اللہ کے بڑے سفزادہ مولانا سیدتا اللہ منم صاحب بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب ترتیب دی تھی تو یہ کہنا کہ اگر یزید کے خلاف کی بات ہوگی تو صحابہ پر زد آئے گی بھئی صحابہ پر زد کیسے آئے گی 63 ہجری میں جو واقعہ حرہ پیش آیا جس میں یزید کی فوجوں نے مکہ تل مکرمہ پر حملہ کیا تو اس وقت صحابہ کرام نے یزید کے لیے اجمعی بدعا کی اور انہی صحابہ کرام کی اس اجتماعی بدعا کی بدولت یزید جو ہے وہ بڑی عبرتناک موت مرا تو صحابہ کرام نے ایک لمحے کے لیے بھی یزید کو قبول نہیں کیا باقی یہ کہنا کہ فلان عالم دین جو ہے اس وقت وہ روح زمین کے سب سے بڑے عالم ہیں اور انہوں نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے یہ کسی محقق عالم کا قول نہیں ہوتا یہ ایک خطیبانہ بات ہے عجیب بات یہ ہے کہ وہ خطیبوں پر ہی نقد کر رہے ہیں اور خود بھی خطیبانہ جو ہے وہ باتیں ہاں کر رہے ہیں مولانا مفتی مومن تقی صاحب دامت برکات ملالیہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑے عالم دین ہیں لیکن صرف وہی عالم دین ہیں یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ دنیا علماء سے بڑی پڑی ہے علامہ خالد محمود چھوٹے عالم ہیں مولانا محمد صرف راز خان صفدر رحمہ اللہ کیا یہ چھوٹے عالم تھے مولانا قاضی مظل سیر رحمت اللہ علیہ مولانا سید امین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کراچی کے اندر پنجاب کے اندر سرعت کے اندر عرب و عجم کے اندر علماء ہر دور کے اندر وافر مقدار میں الحمدللہ موجود رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں اور مولانا تقی اسمانی صاحب کا بھی وہی عقیدہ وہی نظریہ ہے جو باقی علماء آل سنت کا ہے اپنے اپنے انداز میں فرق ہوتا ہے سوچ وہی ہے تو یہ کہنا کہ اگر یزید کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو اہل تشیعوں کو تقویت ملے گی یہ شیعہ مذہب کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے جو لوگ شیعہ مذہب پر نظر رکھتے ہیں اور جنہوں نے شیعہ مذہب کا مطالعہ کیا ہے وہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ یزید فسق یزید کے ساتھ شیعہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ ہمارے اختلافات کی اور بڑی وجوہات ہیں وہ عقیدہ امامت ہے عقیدہ رجت ہے عقیدہ تعریف قرآن ہے وہ تعریف قرآن کے قیل ہیں وہ خلافت کو چھوڑ کر امامت کو مانتے ہیں اور امامت بھی وہ جو نبوت کے اس طریقے سے وہ قرآن مجید کے تعریف کے قیل ہیں وہ عقیدہ رجت کے قیل ہیں وہ تمام صحابہ کرام کی تکفیر کے قیل ہیں ہمارے ان کے ساتھ اختلاف اس بنیاد پر ہیں یزید کے مسئلے پر نہیں ہیں تو یہ مولانا صاحب جو کراچی کے اندر یا کسی بھی جگہ پر خطاب فرما رہے ہیں کراچی کے رہنے والے مولانا صاحب ان کی جتنی بھی باتیں ہیں ان کا علم اور تحقیق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یزید فاسق ہے اس پر پوری امت کا اجماع ہے اس لیے یہ سوکلوں کی طرح تانت دینے کی بجائے ان حضرات کو چاہیے کہ وہ خود تحقیق کریں یہ خود ابھی طفل مکتب ہیں یہ علماء کی کتابوں کا مطالعہ کریں تحقیقات کو پڑھیں تقابلی کتابیں پڑھیں ناسبیوں کی خارجیوں کی رفضیوں کی آل سنت والجماعت کی اور اس کے بعد کوئی عقیدہ اخذ کریں بلا وجہ یہ پانی میں مدھانی مارتے چلے جانا یہ علماء کرام کو زیب نہیں دیتا